دنیا کے نمبر ون یوٹیوب چینل ٹی سیریز کے لیے مسٹر بیسٹ ایک خطرہ کیسے مسٹر بیسٹ کی ویڈیو کو آخر کون سپونسر کرتا ہے مسٹر بیسٹ کی منتلی انکم کیا ہے مسٹر بیسٹ کی سب سے ایکسپینسف ویڈیو اور اسی کے ساتھ ہم جانیں گے مسٹر بیسٹ کے بارے میں کچھ مددار فیکس تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو مسٹر بیسٹ جن کا اصل نام جیمی ڈونالڈسن ہے کو آپ نے یوٹیوب پر اکثر منی ڈونیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا لیکن آپ جان کر رہا ہوں گے کہ مسٹر بیسٹ کی اکثر ویڈیوز سپونسر کی ہوئی ہوتی ہیں مگر یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ مسٹر بیسٹ اپنی ریل لائف میں واقعی بہت پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں یہاں دوستو دسمبہ 2018 میں مسٹر بیسٹ نے بے گر پناہگاؤں کو ایک لاکھ ڈالر کی اشیاء فرام کی اور انہوں نے چیلڈرن ریسرچ ہسپیڈل کو ستر ہزار ڈالر ڈونیٹ کیے اور یہی نہیں بلکہ لاؤس انجلس میں جانگروں کی ایک مقامی پناہگاہ کو دس ہزار ڈالرز آتیا کیے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسٹر بیسٹ کی زیادہ تر مہنگی ویڈیوز کورین کمپنی ہنی کی طرف سے فنڈ اور سپانسر کی جاتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں مسٹر بیسٹ کو اپنی جیب سے خرص کرنا ہوتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں مسٹر بیسٹ کی سب سے مہنگی ویڈیو کی جس میں مسٹر بیسٹ ایک ایسے پرائیویٹ پلین پر سفر کرنا شروع کرتے ہیں جس کی قیمت ایک ڈالر ہوتی ہے اور پھر اس سے مہنگی ٹکٹ والے پرائیویٹ جیٹ پر سفر کرتے ہیں اور پھر آخر میں ایسے پرائیویٹ جیٹ پر سفر کرتے ہیں جس کی ٹکٹ کی قیمت سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے دوستو وہ اس دنیا میں سب سے مہنگی ٹکٹ والا پلین ہے جس میں ایک سویمی پول ایک مووی تھیٹر شاپنگ مال اور بہت کچھ پایا جاتا ہے دوستو اس پلین کی ایک ٹکٹ کی قیمت پانچ لاکھ ڈالرز ہے تو یعنی کہ چودہ کروڑ پاکستانی روپے کی ایک ٹکٹ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موسٹ ایکسپینسیو ویڈیو کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو میسٹر بیس نے اپنے تمام دوستوں کے ٹکٹ بھی اسی پلین میں کروائی اور اسی کے ساتھ اپنے سکس رینڈم سبسکرائبر کو بھی اسی پلین میں سہریں کروائی اگر ہم بات کریں اس ویڈیو کی لاغت کی تو دوستو اس پر تقریباً پانچ ملین ڈالرز کا خرچایا ہے تو لگانا زور کا جھٹکا اگر ہم اسے پاکستانی کرنسی میں دیکھیں تو اس ویڈیو کی کل لاغت ایک ارب چاریس کروڑ روپے ہے جو کہ کافی زیادہ ہے دیر ویڈز آپ بات کرتے ہیں میسٹر بیس کی منتلے انکم کی آپ سب یہ جان کر رہن ہوں گے کہ میسٹر بیس یوٹیوب سے مہانہ تین سے چار ملین ڈالرز آسانی سے کمال لیتے ہیں اور اس میں سے تقریباً آدھی قیمت وہ دوبارہ اپنے نیو ویڈیوز پر خرچ کر دیتے ہیں ویڈز آپ بات کرتے ہیں کہ آخر ٹی سیریز کو میسٹر بیس سے خطرہ کیوں ہے دوستو ٹی سیریز دنیا کا سب سے زیادہ سبسکرائب کیا جنرل چینل ہے جس کے تقریباً دو سو چالیس ملین سبسکرائبر ہیں مگر یہاں آپ کو پتا جائیں کہ ٹی سیریز نے یوٹیوب کو دوزار چھے میں جوائن کیا تھا مگر اس کے مقابلے میں میسٹر بیس نے دوزار بارہ میں یوٹیوب پر اپنا پہلا چینل بنایا لیکن دوستو آپ جان کر رہن ہوں گے کہ میسٹر بیس اس کم وقت میں ایک سو ستر ملین سبسکرائبر گین کر چکے ہیں اور اسے کے ساتھ روزانہ ان کی آڈینس بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے جو کہ ٹی سیریز کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ امید لگائی جا رہی ہے کہ آنے وارے کچھ ہی مہینوں میں میسٹر بیس کا چینل تمام تر ریکارڈز کو توڑ کر ٹی سیریز کو پیچھے چھوڑ دے گا دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور آپ ان دونوں میں سے کسے فولو کرتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینکیو فور فوچنگ